اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راحتوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی کل ہے چار مائی اور کل ہے آئی بی سی سی کا اجلاس لیکن اس اجلاس سے پہلے ہی امتحانات دوہزر بیس کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کیمبرج انٹرنیشنل نے امتحانات کا نیا گریڈنگ سسٹم میں ایک نئی سکیم مطارف کرا دی ہے اب آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ مائی جون کے جو امتحانات ہیں اس کے اندر کیمبرج انٹرنیشنل نے ایک نیا گریڈنگ سسٹم بغیر امتحانات کے بچوں کو نمبر دینے کا سسٹم جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وزیر تعلیم معاون خصوصی برہ سہت ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ جون اور جولائی کے مہینے میں کرونا وائرس انتہائی پیک سیچوئیشن پہ جا سکتا ہے لیکن لاکڈاؤن میں نرمی کریں گے لیکن کرونا وائرس جو ہے وہ ٹاپ سیچوئیشن پہ یعنی پیک کنڈیشن پہ جائے گا اس صورتحال میں بورڈ امتحانات کے حوالے سے کیا فیصلے ہوں گے یہ چار مئی کو اور پندرہ مئی کو پتا چلے گا لیکن آپ کو بتا دیتی ہیں کہ جو بورڈ امتحانات کے علاوہ جو کیمبرج انٹرنیشنل کے ای لیول اور او لیول کے امتحانات ہیں وہ پورے پاکستان میں ملتوی ہو چکے ہیں اور اب وہ امتحانات نہیں ہو رہے یہ بات کنفرم ہے ہنڈیڈ پرسنٹ فل اینڈ فائنل ہے سال میں دو دفعہ امتحان ہوتے ہیں مائی جون کے مہینے میں اور اس کے بائی دعویٰ آپ کو بتاتے چلے کہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں یہ امتحانات ملقید ہوتے ہیں اب جن بچوں نے مائی جون کے مہینے میں امتحان دینے تھے وہ امتحان تو ہو چکے ہیں کینسل اب ان بچوں کو امتحانات کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے تعلیمی اداروں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں کیمبرج انٹرنیشنل کی کنٹری ڈریکٹر براہ پاکستان عزمہ یوسف نے بتایا ہے کہ سکولوں کو دو آپشن دیے گئے ہیں وہ اپنے طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کا ریکارڈ بھیج کر اس کی بنیاد پر مائی جون کے امتحان کے گریڈ لے سکتے ہیں یا پھر وہ طلبہ کو اکتوبر اور نومبر میں ہونے والے امتحانات کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں اب ایسا تو پاسیبل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ابھی امتحان نہ دلائے جائیں اور اکتوبر نومبر میں امتحان دلوائے جائیں کیونکہ بچوں کا سال سایا ہو جائے گا اس سے دیفینٹلی سکول اور کالیجز کیا کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کا سکول کالیج کا جو دو سال کا ریکارڈ ہے وہ بھیج کے اپنے ابھی سے گریڈ لے لیں گے اور وہ بچے اب میڈیکل کالیجز انیورسٹیز اور ڈیفرنٹ انجینئرنگ انیورسٹیز کالیجز میں اپلائی کر سکیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جو بچے اس سال مائی جون کے جو امتحانات جو کہ نہیں ہو رہے اور ان کو گریڈ دیا جا رہے ہیں اس میں وہ اپیئر نہیں ہونا چاہتے گریڈ نہیں لینا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم امتحان دیں تو ان کو اپنا سال ضائع کر کے اکتوبر نومبر میں امتحان دینے ہوں گے اور وہ پھر اگلے سال کے داخلہ سیزن میں اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے یہ ہے کیمبرج انٹرنیشنل کی کہانی لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ صرف اور صرف سسٹم ان کے لیے ہے جو بچے ریگولر سکولز یا کالیجز میں پڑھ رہے ہیں جو پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے نہیں ہے وہ اپنا ایک سال ضائع کریں گے اور اکتوبر نومبر میں امتحانات میں وہ بیٹھ سکیں گے یہ ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس کے لیے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو گریڈز ہوں گے یہ بڑے اتھنٹی گریڈ ہوں گے ان کو امریکہ برطانیہ اور دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی قبول کیا جائے گا تو یہ ایک بڑی خبر ہے جو کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکسپریس نیوز کے اکارڈنگ یہ مئی جون کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور کیمبرج نے جو نیا سسٹم اتعارف کرایا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے پاکستانی حکومت بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے جیسا کہ پہلے بھی تجاویز زیرے غور ہیں کرونا ویرس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے کوئی بڑے فیصلے اٹھائے جائیں گے لیکن ان فیصلوں کا کل پتہ چلے گا آئی بی سی سی کے اجلاس میں یا وزارت تعلیم کی سٹیلنگ کمیٹی کا اجلاس پندرہ مہی کو منقید ہوگا اس کے اندر اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہیں وہ فیصلے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ویڈیو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس فلوس کے ساتھ اپنا رکھے کا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جازت خدا حافظ